اور جسے دیکھا اسے دونوں جہاں دیکھا تیئے صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ ہو کر اجازت لے کر اپنے باپ کے گھر آئیں صدیق اکبر کے گھر آئیں یہ سوچتے ہوئے کہ ماں کو درد دل سناؤں گی باپ سے باپ کے سامنے آسو بھاؤں گی لیکن فرماتی ہیں گھر پہنچی تو ماں بھی آسو میں ڈوبی ہوئی ہے باپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا دیکھا آہ دیکھا منافقین کا پرابگنڈا کیسے کیسے معصوموں کو مبتلا کر دیتا ہے فرماتی ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے گھر کیا قیامت چوٹ گئی یہ تو ام مستا کی زبانی پتا چلا کہ آئیشہ کتنی بھولی ہے تو تیرے خراب تو مستقل محاج بن چکا ہے مستقل محاج بن چکا ہے تیری کردار کشی کے لیے لمبی چوڑی دلیلیں بھی جا رہی ہیں افسانیں گھرے جا رہے ہیں کہانیاں گھری جا رہی ہیں قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ آئیشہ ایسی ہے آئیشہ ویسی ہے تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا فرماتی ہے میں اس قدر متحصر ہوئی کہ بے ساختہ بخار میں مبتلا ہو گئی گھر میں گھر کے اس کونے میں چلی گئی مسلح اٹھا کر جہاں مکمل اندھیرہ تھا تنہائی تھی ماں نے گبرائی ہوئی بیٹی کو مسلح اٹھا کر جاتے دیکھا سوچا کہیں جان سے نمار ڈالے خود کو پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو آئیشہ نے کہا چھپ رہی ہے گھبرائی ہے نہیں ہائی کوٹ تو نراز ہو گیا اے ذرا سپریم کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے جا رہی ہوں اب اس کے دروازے پہ آنسو بھانے جا رہی ہوں جہاں آدم روتے ہیں زکریہ روتے ہیں ابراہیم روتے ہیں جونس روتے ہیں اور سب کے آنسو پوچھے جاتے ہیں آج اس کے محبوب کی آئیشہ بھی آنسو کا نظرانہ لے کر جا رہی ہے اللہ کی عدالت میں اپیر کرنے جا رہی ہوں میرے معبود میرے کردار کو کوئی اور جانے یا نہ جانے لیکن تو تو میرے کردار کو بھی جانتا ہے افکار کو بھی جانتا ہے یہاں آئیشہ نے آنسو کی برسات میں اللہ کی عدالت میں اپیر کر دی وہاں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا اجلاعش بلالیا صحابہ کا اجلاعش بلا رکھائے میرے آقا نے فرماتے ہیں بتاؤ کیا کروں آئیشہ کے معاملے میں رائے دو کیا کروں صحابہ رو رہے کسی میں جرتے گفتار ہی نہیں آنکھیں برس رہی ہیں سسکیاں سنائی دیتی ہیں آہوں کی آواز آتی ہے رحمتِ عالم فرماتے ہیں بولو نا آئیشہ کے معاملے میں کیا کروں لوگ ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں ایک آواز آئی اللہ کے رسول اگر آئیشہ سے آپ زیادہ ہی قبیدہ خاتے رہیں اگر آپ کا دل زیادہ دکھ گیا ہے تو آزاد کر دیجئے نبی کو بیویوں کی کمی تو نہیں بس یہ آواز اٹھنی تھی کہ فاروقِ عظم زاروں کتار روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول یہ فیصلہ تو دلکل آخری ہوگا پہلے یہ بتائیے کہ آئیشہ کوہات کی رفیقہ حیات بنانے والا کون ہے پہلے یہ بتائیے کہ آئیشہ کا رشتہ منتخب کرنے والا کون ہے اس نسوانی پیکر کو آپ کے خانوادہ اقدس میں بھیجنے والا کون ہے پہلے یہ ہمیں بتائیے ہم اس سے پوچھیں گے کہ تم نے کس کے لیے کون سا رشتہ منتخب کیا تھا رسول کی انگلی آسمان کی طرف اٹھ گئی اللہ کے رسول کے خاموش کنائے نے خاموش اشارے نے بلاغت کے دریاء بہا دیئے فساحت کے سمندر موجزن کر دیئے رسول کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی فاروق کی تلوار نیام سے نکل آئی عرض کیا اللہ کے رسول جس نے آشا کو آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بنا کر بھیجا ہے آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی کو ہے عائشہ پر تنقید کرنے والوں کو میری تلوار کے حوالے کر دیجئے ان سے میری تلوار نمتے گی انہیں تو میں سمجھوں گا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو تھے لبو پہ مسکراہت جمع گئی فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب جزاک اللہ تُو نے میرے دل کی گرانیاں دور کر دی تُو نے میرے ذہن کی گرانیاں دور کر دی جزاک اللہ میرے عمر بس فیصلہ وہیں سے ہوگا اب میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں تم بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کرو ہم سب اللہ کے فیصلے کے منتظر ہوں گے جہاں سے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر اسلامی انخلاف شانِ صحابہ شانِ صحابہ مولانا عبد المچید شاہ نجیم مولانا زیاء الرحمن فاروقی حضرت مولانا محمد عیوب جان پنوری جترال کے غیور عوام مجاہی جین افغانستان ہم سب اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں گے میرے آقا یہاں سے اٹھے اور چترال کے روسن ضمیروں جانتے ہو کہاں پہنچے ایک گھر بڑا خوش نصیب ہے ایک گھرانا بڑا خوش نصیب ہے ساری کائنات رسول کے قدموں میں اور رسول ابو بکر کے دروازے پر صدی کے اپر کے دروازے پر دستک ہوئی دروازہ کھٹ کھٹایا گیا حضرت عائشہ کی غم زدہ مانے دوبی ہوئی آواز میں پوچھا مم بی باب کون ہے ہمارا دروازہ کھٹ کھٹانے والا کون ہے بس چھوڑ دو ہمیں اپنے حال پر ہمیں کیوں ستاتے ہو ہمیں کیوں تلپاتے ہو ہمیں اپنے حال پر رہنے دو باہر سے کوسر و تصمیم میں دھڑی ہوئی آواز بلند ہوئی ابو بکر کے گھر والو دروازہ کھولو نہ تمہارے دروازے پہ آسمان رسالت کا سراج منیر آیا ہے عبداللہ کا یتیم آیا ہے محمد عربی آئے ہیں دوڑتی ہوئی آئی ہے حضرت آشا کی والدہ دروازہ کھولا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے پہ موجود پایا عرض کی اللہ کے رسول آپ صبح سادہ تطلو ہو گئی شام غم کو صویرہ مل گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی باتیں بعد میں پہلے یہ بتاؤ میری آشا کہا ہے آشا کہاں ہے اور حضرت آشا فرماتی ہے میں اپنی والدہ اور اپنے آقا کے الفاظ سن نہیں ہوں میرے دل نے تقاضہ کیا کہ اٹھوں اور دامن رسول سے چمٹ کر جی بھر کے رولوں سارے دل کا بوجھ اتار دوں لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے قدم روک لیے کہاں جاتی ہو جس کی عدالت میں اپیل کی ہے ذرا وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دو اس کی عدالت کو چھوڑ کر یہ سچ ہے کہ آج تیرے در پہ تیرا محبوب آیا ہے لیکن اس عدالت کو چھوڑ کر کہاں جاگی ماں نے عرض کیا اللہ کے رسول میری بیٹی تو اسی دن سے آنسوں میں دور چکی ہے بولتی بھی نہیں کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی مسلے پہ سجدے میں روتی رہتی ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے آج فرمانے لبی آئیسہ آج اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتی ہو کہو سننے کے لئے آیا ہوں حضرتِ عائسہ فرماتی ہے میرے آقا آج میرا وہی حال ہے جو ابو یوسف کا تھا فرماتی ہے میرے غم و حسن کا یعلم کہ یعقوب الاسلام کا نانی بھول گیا ابو یوسف کے کر گزارہ کیا آقا میں آج کیا کہوں کہوں بھی تو لوگ نہیں مانے گے جو کچھ کہنا چاہتی تھی علی ممبزات صدور کو کہہ بیٹھی ہوں اور اسی کے فیصلے کی انتظار کر رہی ہوں وہ یوسف پر عظام کی صفائی دینے والا ہے وہ موسیٰ پر عظام کی صفائی دینے والا ہے وہ عیسیٰ پر حضرتِ مریم پر لگایا جانے والے عظام کی برات کرنے والا ہے آج ابو بکر کی بیٹی بھی اسی کے دروازے پر رو رہی ہے میں نے جو کچھ کہنا تھا اسی کو کہہ بیٹھی ہوں رحمتِ عالم نے فرمایا آئیشہ میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں اس لیے کہ تیرے بیٹے نے تیرے بیٹے نے تیری مصر سپریم کورٹ میں بھیج دی تھی عمر نے تیرا کیس اللہ کی عدالت میں بھیج دیا ہے میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں صدیقہ فرماتی ہے میں نے سوچا وہ بڑا بے نیازے نہ معلوم کب فیصلہ آئے گا یہ تو معلوم ہی نہیں تھا مجھے کہ ہمیں میدان و ہمیں گو حضور بیٹھے چہرے پر وہ پسینے کی بوندیں چمکنے لگی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی چادر اوڑ لی اور جسد اکھر پر وہ کت کتی تاری ہو گئی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی میں سمجھ گئی کہ کال مل گئی ہے رابطہ قائم ہو گیا ہے کابتی ہوئی اٹھ بے تھی دیکھو فیصلہ کیا ہوتا ہے ماں بھی قریب آبیتی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دیر وحی کی قیفیت تاری رہی پھر حضور نے چہرے اتھر سے چادر اٹھائی حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے غور سے چہرے رسول کو پڑھا اور رسول کے چہرے پر نظر پڑھتے ہی میرے ضمیر نے مجھے بشارت دی عائشہ مبارک ہو تو کیس جیت گئی تیری شاہ میں غم ختم ہو گئی اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم و حزن کے آثار غائب تھے راحت و مسرد کا صویرہ چمک رہا تھا چادر ہتاتے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مبارک بات دیتا ہوں اوہ صدیق کی بیٹی تیرے مقدر کا کون مقابلہ کرے کہ موسیٰ پر الزام لگے تو ایک عورت وکیل صفائی بنتی ہے یوسف پر الزام لگے تو ایک لڑکا وکیل صفائی بنتا ہے مریم پر الزام لگے تو عیسیٰ بچہ وکیل صفائی بنتا ہے لیکن ابو بکر کی بیٹی یہ تیرے مقدر ہے کہ جب منافقین نے تجھ پر تنقید کی تو خود رب العالمین وکیل صفائی بن گیا خود رب نے تیرے قیس میں وکیالت کی ہے اور قرآن اترا الخبیسات لیلخبیسین والخبیسون لیلخبیسات والطیبات لیلطیبین والطیبون لیلطیبات اولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرت و رزق قریم اور میں حضرت شاہ خود حدیث مددلوکم میں اسی مور پر کہا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ حشر